اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عمل ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب تارک صاحب ڈسکا سیالکور سے ماشاءاللہ بڑا تصوف کو سمجھنے والی شخصیت ہے انہوں نے مجھے سوال کیا کہ سائی محبوب پیر ہمیں بتائیں تسکیہ نفس کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے تو سنیے تسکیہ نفس کے سب سے پہلے تسکیہ نفس چیز کیا ہے آج ہمیں اس کا درس نہیں دیا جاتا علماء ظاہر ہمیں چیز کا درس نہیں دیتے جبکہ اولیاء اللہ اور صوفی عظم میں سب سے پہلے جی چیز کو صحیح کیا جاتا ہے وہ بندے کا تسکیہ نفس کیا جاتا ہے تسکیہ نفس میں نے نفس کو پاک کرنا تسکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو نفس یعنی جان کو پاک کرنا اور حضرت انسان کے اندر چار طرح کے نفوس جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور اس کے بعد جو اس کے لطائف ہے جو اولیاء اللہ نے اس کے لطائف کو بیدار کیا ہے اور وہ اللہ تعالی نے ان سے ان لطائف کو جا کر کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ حضرت انسان کیا بھی اتنے مقامات ہیں جو قرآن و حدیث اہلِ بیعت اور اولیاء اللہ سے ثابت ہیں ہم دیکھتے ہیں قرآن تسکیہ نفس کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے بے شک کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اب نفس کو پاک کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اور کامیابی کی اس کے ساتھ اللہ تعالی نے کامیابی کا اعلان بھی فرما دیا بے شک کامیاب ہوا وہ بندہ جس نے اپنے جان کو پاک کر لیا اور یہ اپنی جان کو پاک کیسے کر سکتا ہے قرآن پھر فرماتا ہے اور ہم نے آپ میں اپنے رسول اپنے محبوب کو بھیجا جو آپ پر میری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور آپ کو پاک اور صاف کرتا ہے اور علم و حکمت کے باتیں سکھاتا ہے پتہ یہ چلا کہ رسول خدا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا تسکیہ نفس خود فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام کو سب سے پہلے تسکیہ نفس کرنے کا حکم دیا کہ اپنی میں کو مارو اپنے نفس کو مارو اپنی خواہشات کو مارو ہر نفسانی خواہش کو ترک کرنا یہ تسکیہ نفس کا یہ مطلب ہے ہر نفسانی خواہش جو آپ کو شیطان کا رستے پر لے کر جائیں اس کو ترک کر دینا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے یہی صحابہ کی سنت ہے یہی اہلِ بیتِ اتحار کی سنت ہے اور یہی جنابِ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ سب سے پہلے اپنا تسکیہ نفس کرنا پاک کرنا ظاہر سے پہلے باطن کو درست کرنا اندر آگ لگی ہونا تو باہر خود بخود آ جاتی ہے اگر اندر ہی آگ نہیں لگی تو باہر کیسے آگ آئے گی یعنی آج لوگ ظاہر میں تو ہلیہ سارا سنت کے مطابق بنا لیتے ہیں مگر وہ نفس کے پجاری لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جبکہ اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے انسان تیرا وجود دکانِ محمدی ہے یہ وجود دکانِ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر سودہ بھی محمدی رکھ یعنی اس کے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ متحرہ جو صحیح ہے وہ رکھ یہ نہ ہو کہ باہر نام لگا ہو اتار کا یعنی خوشبو والی دکان اور اندر جائے تو بدبو آ رہی ہو اور وجود کا بھی یہ حال ہے کہ باہر سے ہم سنت کے پیکر بنے ہوں اگر اندر دین نہیں ہے اگر اندر اسلام نہیں ہے اگر دل اسم اللہ سے بامسمہ نہیں ہے اگر تسکے نفس نہیں ہوا اگر جان دل روح پاک نہیں ہوئی تو یاد رکھیں باہر کی سجاوٹ کسی کام نہیں آئے گی باہر کی سجاوٹ تو یزید کی بھی تھی اور جو ان کے ساتھ ان کے سپاہی تھے جو اللہ معاف کر امام حسین پاک علیہ السلام کو شہید کرنے والے تھے عبض قرآن تھے ظاہر انہوں نے بلکل اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا اسلام والا مگر ان کے باطن میں اسلام نہیں گیا تھا ان کے روح میں اسلام نہیں گیا تھا یہ کہلے ان کا تسکے نفس نہیں ہوا تھا تسکے نفس کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو ترک کرنا اب نفسانی خواہش کیا کہتی ہے کہ ان کو یہ کہتی تھی یزید کو اس کے ہواریوں کو امام حسین کے سامنے نہیں جھکنا اس کو نہیں ماننا یہ وہ نفسانی سب سے بڑا خدا ہے جو بندے کے اندر ہے اپنی میں کا خدا اپنے نفس کا خدا انا کا خدا کہ میں نے حسین کو نہیں ماننا اللہ معاف کرے یہ یزید کا اعلان تھا اور اس کے ہواریوں کا کیوں بھلا اس کی میں نہیں مری تھی تسکے نفس نہیں ہوا تھا یعنی تسکے نفس میں نہیں ہے کہ کسی ہستی کے پاس اب آئے ہم اپنی بات کی طرف کہ اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے جب تک آپ کسی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نائبیں حقیقی سے نہیں ملتے جو ہر زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کے نائب مجود ہیں اور پھر ان کے مرید نہیں ہو جاتے مرید نہیں ہو جاتے ان کے تابے نہیں ہو جاتے ان کا ہاتھ نہیں چوم لیتے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش نہیں کر لیتے تب تک نفس کا محاسبہ کرنا مشکل ترین کام ہے کیونکہ نفس کی سب سے بڑی جو ہمارے اندر چیز موجود ہے وہ انا کی ہے غرور کی ہے تکبر کی ہے اور سب سے پہلا انا جو ہے وہ علم کا کہ میرے پاس تو اتنا علم ہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو ماننے کی اس کے بعد میرے پاس اتنی دولت ہے مجھے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے یعنی کہ میرے پاس دنیا کی ہر خواہش مجود ہے مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں میں تو خود تصوف کو سمجھنے والا ہوں مجھے کسی اہل تصوف صوفی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے دل میں میرے دل میں یہ بات ہے تو جان لیں حضرت علی مولا شہر خدا فرماتے ہیں بندے کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے بندے کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں لوگوں میں بہت اچھا ہوں یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے جو بندے اپنے آپ کو علم و تصوف و روحانیت کا بادشاہ سمجھتے ہیں ان کو چاہئے سب سے پہلے نفی کریں اپنی اپنی نفی کر کے کسی کامل مرشد جو نائب رسول ہو اس کی عطاعت میں جائے قرآن فرماتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و اولو الامر منکم تابع داری کرو اللہ کی اس کے رسول کی اولو الامر منکم اور اس کی جو تمہاری روح کا حاکم ہو جو تمہاری روح کا اولو الامر منکم یہ لوگ کہتے ہیں زاری خلافت والوں کی نا نا زاری خلافت والوں کی تابع داری نہیں ہمیں بھی کر سکتے زاری خلافت کے بعد تو جو آپ نے تاریخ پڑی ہو تو جو خلفاء نے کیا ہے جو بن امیہ کے خلفاء تھے خلفاء راشدین کے بعد تو کیا ایسے خلفاء کی ہم تابع داری کریں گے جو ہمارے حاکم یہاں سے مراد اب یہ حضرت علی علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا مولا علی آپ بتائیں اولو الامر منکم کون ہے فرمایا انا علی امر ربکم میں علی ہی اللہ کا عمر ہوں میں وہ عمر ہوں جس کی عطاعت ضروری ہے اب علی وہ حکمت کا وہ علم کا وہ مرشدوں کا بادشاہ ہے کہ جس نے اشارہ دیا کہ یعنی مرشد کا دامن پکڑنا اولو الامر منکم میں ہے یعنی کی علی کی ولایت بعد میں امام حسن امام حسین بارہ اماموں سے چلتی اولیاء اللہ کے سینوں میں آئی ہے تو یہ ولایت اور امامت کا امان لینا یہ اولو الامر منکم ہے ان کی تابع داری یعنی اولیاء اللہ کی تو اپنے اگر نفس کو مارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کامہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی کامل مرشد کے آگے اپنی نفس ہی کرنی ہے وہ شاعر نے کہا ہے نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے تو اس ہستی کو مٹانا پڑنا ہے کسی کامل کی آگے جا کے جھکنا پڑے گا کسی درویش باسفاہ کی آگے جا کر جھکنا پڑے گا کیونکہ وہ نائب رسول ہے مرشد آپ کا نائب رسول اللہ ہے دنیا میں تو اس رسول اللہ کے نائب کے پاس جا اپنی آپ کو بیچ دے اپنی آپ کو ان کی بارگاہ میں بیعت کروا دے اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت تو صرف اس زمانے میں اللہ کی ہے یا رسول کے اس کے بعد کوئی بیعت نہیں تو میرے بھائیو بیعت اجتحادی مقام ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح اجتحادی انہوں نے بہت سارے مسئلے بنائے ہیں اور یہ ان کو بالکل حق اور سچ مانتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ اور صوفیزم میں یہ بھی اجتحادی ایک مسئلہ ہے کہ آپ جو اس زمانے میں زاری خلافت ہی بیعت تھی اب یہ بیعت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے باطنی اور روحانی بیعت جو ثابت ہے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ مولا علی شیر خدا کو رسول پاک نے اپنی پگڑی باندھی اور باندھ کر نبی پاک نے من کنتو مولا فہاز علی مولا اپنی مرشدی کے مقام پر بٹھایا پیشوائی کے مقام پر بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا لوگو اب میرے بعد علی مرشد ہے مولا ہے ٹھیک ہے تو اب مولا علی علیہ السلام وہ مرشد ہیں ان کے سامنے آپ نے اپنی نفی کرنی ہے اس کے سامنے آپ نے بیعت ہونا ہے اس کے سامنے جھکنا ہے کیوں وہ نائب رسول اللہ ہے اسی طرح مولا علی سے یہ نائب رسول اللہ چلتا چلتا رسول اللہ کا یہ نائب کا مرتبہ چلتا چلتا یہ علیہ اللہ کے سینوں میں آیا علیہ اللہ کے مقام دنیا میں آیا صوفیاء اکرام کے وجود کے ذریعے دنیا میں آیا صوفیاء اکرام کی روح مقدسہ کے ذریعے دنیا میں آیا تو میرے بھائیوں تس کے نفس کرنے سے پہلے اب یہ بھی سننے تس کے نفس جو ہوتا ہے یہ کرنے سے جیسا کہ حضرت انسان اپنے مرشد کا دامن پکڑتا ہے اور اس کو فنافل وجود بھی کہا جاتا ہے جب تک آپ فنافل وجود نہیں نہ ہوتے یعنی وجود کی خواہشات کو ختم نہیں کرتے فنافل شیخ نہیں ہو سکتے یہ لفظ شیخ ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ تصور کی باتیں کر رہے تھے چینل بنا کر اور لوگوں کو بتا رہے تھے صوفی عظم کے بارے میں اور لفظ شیخ استعمال کر رہے تھے شیخ ہے کہ ذات اور برادری کا نام ہے یہاں لفظ شیخ ہے جس کا میں نہیں ہوں بزرگ تو لفظ شیخ استعمال کیا کرے شیخ استعمال نہ کیا کرے مہران تھا وہ لوگوں کو مقام مرشد بتا رہے تھے اور بڑا دنیا کو وہاں پر تبلیغ کر رہے تھے اور مرشد کو شیخ کہہ رہے تھے یہ مقام شیخ ہیں یہ یاد رکھیں تو سب سے پہلے آپ فنافل وجود کی منزل اپنے آپ کو فنا کر اس کی خواہشات کو فنا کر یہ کہتی ہے نہیں ماننا کسی اللہ کے ولی کو تو اس کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیں اگر آپ معارفتیں خداوندی چاہتے ہیں تو اس کو فنا کرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے اکتلوا نفوسیکم فی سبیل اللہ اپنے نفسوں کو اللہ کی رامے زبا کرو قتل کرو یہ قتل کیسے ہوگا میرے نبی پاک صحابہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبلہ انتا موتو اے لوگو مرنے سے پہلے مر جاؤ اب اہلِ اُرافا کیا کہتے ہیں سوفیہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کا یہ مطلب ہے اپنی میں کو کسی درویش کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جا کر اپنی میں کو مار دے اپنے آپ کو مٹا دے ہستی کو اپنی کو جیسا صحابہ اکرام نے اپنی ہستی کو مٹایا تھا رسول اللہ صلوہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑا مشہور واقع ہے سن لیں اب کوئی بندہ کہہ دے ہم یہ جھکنے کی بات کر رہے ہیں یا مٹنے کی بات کر رہے ہیں تو تسکہ نفس کی بات کریں سنیں صحابہ کا تسکہ نفس کیا تھا حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے حضرت سیدنا بلال کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیئے کچھ بری بات کہہ دی ان کا رنگ کالا تھا اس کی وجہ سے گتانہ دے دیا تو حضرت بلال روتے ہوئے بارگے رسالت امام میں گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں لگائی مگر آج ابو ذر نے مجھے اس چیز کا تانہ دیا کہ تیری ماں کالی یا تو کالا ہے تو یا رسول اللہ اتنی بات گئی تو رونے لگ گئیں رسول اللہ نے فرمایا فوراں ابو ذر کو بلا کر لاؤ حضرت ابو ذر آئے میرے نبی نے سخت جلال میں گصے میں آ کر فرمایا اوہ ابو ذر کہ زمانہ جہلیت کی آتے تم میں سے نہیں گئی اتنی بات گئی جناب ابو ذر غفاری کامپنا شروع ہو گئے رونا شروع ہو گئے میرے بلال حبشی میرے پیر بھائی نراز ہو گئے دوڑے گئے بزار میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکل گئے تھے اتنی دیر تو جا کر جہاں سے حضرت بلال نے گزر نہ تھا ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے زمین پر لیٹ کے جب حضرت بلال پاس آئے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بلال اپنا پاؤں میرے ادھر مو کے اوپر رکھو اور بلال کا پاؤں پکڑ بھی لیا اپنے مو کے اوپر لگانے کے لیے کہ بلال اب زمین پر لیٹ گئے اور بلال کا پاؤں پکڑ کر مو پر رکھا بلال مجھے معاف کر دے گر تو نے معاف کر دیا رسول اللہ بھی مجھے معاف کر دیں گے مجھے نہیں پتاتا تھا رسول اللہ کہتا تو اتنا محبوب مرید ہے تو بلال مجھے معاف کر دے حضرت بلال حبشی نے پاؤں کو پیچھے اٹھایا اور جلدی جلدی ابو زر کے گال پر بوسا دیا فرمایا نانا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بس اس چیز سے اجتراب کرو حضرت ابو زر غفاری خوش ہو گئے اب یہ طریقہ کسی کو منانے کا اشکر ہے آج کا کوئی مولوی وہاں پر مجود نہیں تھا جو اس مولوی کی بات کرنا ہوں جو طریقت کو سرے سے نہیں جانتا وہ ہوتا اس نے کہہ دینا تھا ابو زر تُو نے تو شرح کر دیا تُو نے تو کفر کر دیا بندے کی آگے جھک گیا اور لیٹ گیا تو وہ اہلِ توحید صحابہ تھے وہ توحید کو بہترین سمجھتے تھے کہ اللہ کی توحید اللہ کی توحید یہ ہے جو ابو حریرہ نے فرمائی اللہ کی توحید یہ ہے کہ بندے تو زمین پر ایسے رہ جیسے آسمان پر اللہ ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا رکھ وہ لوگ تو ذاتِ خداوندی اس میں اللہ ذات میں فنا تھے ان کے ذنوں میں بھی یہ شرک والی باتیں نہیں تھیں وہ بندت والی باتیں نہیں تھیں جو آج کے لوگوں میں ہیں تو اپنی نفی کرنا صحابہ نے ہمیں سکھایا کیسے نفی کرنی ہے کیسے جھکنا ہے کسی کامل مرشد کا دامن پکڑنا پڑے گا دوستو تب تک آپ کا نفس نہیں مار سکتا جب تک کسی فقیر کا دامن نہیں پکڑیں گے کیونکہ جب ظاہری طور پر آپ کسی کو اللہ کے رسول کا جانشین مان کر جو کامل اولیاء ہیں ان کے پاس جائیں گے اور اپنا آپ در جانہ پر بیچ دیں گے اب قرآن مجید میں یہ آیا ہے بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا جانمال اللہ کے لئے بیچا ہوا ہے اور میرے بھائی اللہ کو تو کہاں بیچ کر آیا ہے اللہ کو بیچنے کے لئے اللہ کے نمائندے دنیا میں آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس کے بعد نبیوں کے امام اس کے بعد ولیوں کے امام حضرت علی شہرِ خدا ہے اور انہوں نے یہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ان کی بھارگاہ میں جا کر جو کہ بندہ بیعت ہوتا ہے اولیاء اللہ کی وہ اپنی بیعت نہیں کرتے وہ جب ہاتھوں میں ہاتھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرتے ہیں ہم تیرا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں میرے حبیب یہ تیرے نہیں اللہ کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیعت اگر مرشد کا ہاتھ ہے تو اللہ ہی کا ہاتھ ہے اللہ کی بارگاہ میں بکنے سے پہلے مرشد کی بارگاہ میں بکا جائے گا وہ دنیا میں نائب رسول اللہ اور نائب خدا ہیں وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا سکتے ہیں اور حضرت سخی سلطان العرفین برحان الواصلین سخی سلطان باہو حق باہو سلطان رحمت اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بغیر کسی مرشد کامل کی مریدی کے بندہ جتنی مرضی عبادات ریاضت کر لے کبھی بھی معرفت تک نہیں پہنسکتا جب تک وہ کسی کامل مرشد کا بیعت نہیں ہوتا تو میرے بھائیو جو چاہتے ہیں نفس کا محاسبہ کرنا تسکے نفس کرنا پہلے فنافل وجود کی منزل کو تیہ کریں جو شیطان نے سب سے پہلے لفظ بولا تھا انا خیر میں بہتر ہوں آج دیکھیں آپ دیکھیں کیسے لوگ یوٹ اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں میں تو وڈالم ہی کوئی نہیں ہے یہ سب سے پہلے جملہ کس نے کہا تھا میں سب سے بہتر ہوں یہ شیطان کا جملہ تھا انا خیر اور اس نے کہا وستقبر اتقبر میں تو اللہ نے کیا کہا تھا بلہا وخروج لانا تو نکل میرے دربار سے لانا تو تجھ پر تو سب سے پہلے اس انا کے بوٹے کو ختم کریں اس انا کو نکال کر بار پھینکیں حدیثِ قصر میں آتا ہے ابن آدم ہم نے تجھے سو خواہشیں دی ہیں جا ایک مجھے دے دے باقی ساری کی ساری تیری ہیں نڈنوے تیری ہیں ایک مجھے دے دے یا اللہ کونسی فرمایا اپنے اندر کا اشتاہ نکال کر مجھے دے دے یہ جو میں میں کر رہا ہے نا یہ نکال کر مجھے دے دے اب کیسے دیا جائے گا کسی کامل مرشد کی بارگاہ میں جا کر کسی اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی نائب کے پاس جا کر کسی فنا فی اللہ فنا فی رسول فنا فی اللہ بقاب اللہ والی ہستی کے پاس جا کر میرے بھائیو یہ جو انسان جب بیعت ہوتا ہے مرید ہوتا ہے ظاہر میں مرشد کا آت ہوتا ہے باطن میں خدا کی طاقت ہوتی ہے تو وہ جا کر اس جگہ پر جب بیعت ہوتا ہے نا اس کے بعد اس کی نفی ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ فنا فی اللہ شیخ کی منزل دے کرتا ہے یعنی بالکل اپنے مرشد میں فنا ہوتا ہے مرشد کی ذات میں بقا ہوتا ہے اور مرشد جیسی کرامات مرشد جیسی عادات اور اپنی خسلتوں کو چھوڑ دیتا ہے مرشد کے عادات کو اپنا لیتا ہے اس کو اپنے آپ میں اپنا شیخ نظر آتا ہے وہ مرشد والے کام کرتا ہے برائی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ فنافر رسول کی منزل پر جاتا ہے جب فنافر شیخ پوری ہو جائے آج میں نے دیکھا ہے مجھے بہت لوگوں نے سوال کیا اور جی ہم سیدھے فنافر رسول بھی تیہ کر لئیے فنافر اللہ بھی تیہ کر لئیے بقاب اللہ بھی تیہ کر لئیے میں کہا کہ دی پی رہنگو لگے ہیں نہیں جی نہیں اسی نہیں گئے تیہ کر لئیے اسی منزل کی میں تیہ کر لئیے تو ارے صوفیہ تو کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب گم ہوا مرشد تو نظر آیا مجھے تو ان کو تو مرشد جا کر ہو میں بھی نظر آتا ہے اگر فنافر شیخ کی منزل پوری ہو گی تو تو شیخ نظر کیوں نہیں آ رہا کبھی گے کیوں نہیں مرشد کے پاس کہا ہے مرشد کی خدمت کہا ہے مرشد کا ارے پوچھ علی احمد صابر پیہ سے جس انہوں نے اپنی نفی کی تھی آج جتنے یہ نفی کرنے والے دعوے کرتے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں نفی اس کو کہتے ہیں کہ بابا فرید نے کہا بارہ سال جا کر لنگر بانٹو تو علی احمد صابر نے بارہ سال لنگر بانٹا لنگر سے کچھ نہیں کھایا جو باہر سے مل جاتا کوئی بچا کچا وہ کھا لیتے بارہ سال کچھ نہ کھایا بارہ سال کے بعد بابا فرید گن شکر نے ایک دن پوچھ لیا علی احمد کیا بات ہے کمزور ہوتے ہو ہو گئے ہو کیا خود نہیں کھاتے تھے حضور آپ نے کہا تھا بانٹا کرو کھانے کا تو حکم ہی نہیں دیا تو فرمایا پھر کیسے گزارہ کیا حضور جو لوگوں کا لنگر ٹکڑے بچ جاتے تھے میں کھا لیتا تھا اوہو اچھا ایسا کرو آج کے بعد دو روٹنگا پہلے اپنی نکال لیا کرنا جی حضرت تو بارہ سال گزر گئے بارہ سال کے بعد بابا فریدگا شکر نے طلب فرمایا فرمایا ہاں سابر پیا یہ کیا بات ہوئی اور کمزور ہو گئے ہو کیا اپنی دو روٹنگا نہیں نکالتے تھے جی حضور نکالتا تھا کھاتے نہیں تھے حضور آپ نے کہا تھا نکالا کرے کھانے کا تو آرڈر ہی نہیں دیا تھا اللہ اکبر ارے یہ اداعت تھی یہ تابعہ داری تھی یہ مریدی تھی اب یہ چیز آنی نہیں ہے اور جب آتی نہیں ہے تو اولیاء اللہ کے خلاف ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پلے تو یہ کرتوت نہیں ہے ہم ایسا کر سکے تو جب اپنے پلے کوئی چیز نہ ہونا تو پھر جنہوں نے کچھ کیا ہو ہم اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں یہ بندے جہل اور ڈنگر بندے کی یہ نشانی ہے یہ بے وکوف بندے کی نشانی ہے کہ جب وہ کچھ نہیں نہ کر سکتا پھر وہ گالنگا دیتا ہے آج جو ہو رہا ہے جو اولیاء اللہ بانا نہیں نہ سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ایسی جو اولیاء اللہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بڑا پسند کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ نہیں بند سکتے ہیں ان کو راہ تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی ان کو اللہ کی معرفت کا پتہ بھی نہیں ہے باتیں کرتے ہیں جی ہمیں معرفت کے لئے پیدا کیا گیا پوچھ لیں انہیں معرفت کی نیم کا بھی نہیں پتا ہوتا اپنی پہچان کا دور سے بھی نہیں بتا ہوتا اتنے انپڑ جاہل ہوتے ہیں صرف وہ ظاہری مسئلے مسائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا اس کتاب میں یہ لکھا اس کتاب میں وہ لکھا جبکہ اس کتاب کو پڑھا ہی نہ اکراہ کتابی کا قرآن نے کہا پڑ کتاب اپنی ارے تو اپنی کتاب پڑھے گا تو تجھے باقی کتابیں خود بول کر بتائیں گی ہم میں کیا چھپا ہوا ہے اپنی کتاب پڑھی نہیں ہے اب دوسری کتابوں سے مسئلے ڈھونڈے گا تو گمراہ ہو جائے گا پہلے اپنی پہچان کر اس کتاب کو پڑھ حضرت انسان کی یہ کتاب جس کو کہا گیا لقد خلقنال انسانا فی حسانی تقویم اس کتاب کو پڑھ جس کو حضرت انسان کو کہا گیا انی جائل ان فل اردی خلیفہ ہم نے زمین پر تجھے اپنا جانشین مقرر کیا ہے ارے کبھی جانشین کی طرف تو ہوا نائب کس کو کہتے ہیں جانشین جہاں پر جا کر وہ نشین ہو گیا ہو کون اللہ جہاں پر نشین اور نشان جس اللہ کا موجود ہو اللہ کا نشان کیا ہے اسم اور وہ ہستی ہے جس نے اسم کو اپنے جسم میں کیا وہ اسم بامسمہ تو جو لوگ یہ کرنی نہ سکتے وہ ایک کام ضرور کرتے ان کو پھر کوئی چارہ نہیں چلتا وہ علیاء اللہ کو گالی گلوچ ان کی کرامات کو جھوٹا ان پر اوپر تار بازی کرتے ہیں وہ اپنے اندر کا گند نکالتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا نبی پاک سلواری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے اندر جو ہو نا وہ باہر آتا ہے جو حضور پاکی عدیس ہے برتن میں جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اب جن کے بھانڈے میں ہی گاند مجود ہو وہ گاندی بولے گا اور جن کے برتن میں تصوف ڈال دیا گیا ہو اور جن کے برتن میں اپنے آپ کی نفی ڈال دی گئی ہو کہ میں نہیں ہوں مالک تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں میں کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہوں مولا میں کہنے کل بھی نہیں ہونا آپ نہیں ہونا ہے تو اللہ تو کل بھی تھا تو آج بھی ہے تو آج اس گھر میں آ کر بس جا تو جن برتنوں میں اللہ ہو جن برتنوں میں مرشد ہو جن برتنوں میں جن کے وجود کے اندر مرشد کی محبت ڈالی گئی ہو جن کے سینے میں مجلس محمدی کا نور بھار دیا گیا ہو جن کے دل میں اسم اللہ ذات کا جن کے دل کو حرم بنا دیا گیا ہو تو اس برطن سے پتا کیا نکلے گا اس برطن سے ایک ہی چیز نکلے گی یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا وہ جہاں بھی دیکھیں گے وہ ان کو ہر طرف خدا کے جلوے نظر آئیں گے خدا کا نور نظر آئے گا خدا کی تجلیات نظر آئیں گے خدا کے اقصر نظر آئیں گے خدا کے جمالات نظر آئیں گے خدا کے کمالات نظر آئیں گے کہاں پہاڑوں میں نہیں صرف بادلوں میں ہی نہیں صرف آبشاروں میں کہکشاؤں میں دریاؤں میں ہی نہیں صرف چریند پریند میں ہی نہیں سب سے بڑا جو شہکار ہے وہ حضرت انسان ہیں ان کو انسان میں خدا کے جلوے نظر آئیں گے ان کو انسان میں خدا کا نور نظر آئے گا کن کو؟ جن کو انسانیت سے پیار ہوگا جن کو یہ بات بتائی جائے سمجھائی جائے بندے جنابِ محمد الرسول اللہ تو وراؤ الورا ہے یا صاحب الجمالے و یا سید البشر میو وجھا کل منیر لقد نبیر القمر لا یمکنو سناو کا مکان حق ہو بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ارے جن کو یہ بات بتائی گئی ہو کہ محمد الرسول اللہ تو بادس خدا ہے ارے اپنی پہچان کر لے ارے ہنگل تیرتے آگئی ہے تو اپنی ونڈ کر تو یہ کب ہوگی؟ جب میں مرے گی جب اندر سے غرور، تکبر، تمہ، لالچ، حوض کے اتنے بت تونے سجا کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اے حبیب آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی ہوائی نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو ہوائی نفسانی کو معبود خدا پتا چلا اب کتنے خدا اس کے اندر رہتے ہیں نسو سڑھتے کعبے اندر سیدھے چوتھو بھی بہت نہیں ہر روز کئی تو کئی خواہشہ بندے نے اندر جنم لے رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے کہتا ہے جار میں یہ کرنوں وہ کرنوں یہ کرنوں وہ کر لہوں اللہ کا اندر دور تک بھی نیچان نہیں ہے کبھی اپنے اندر ہی چاہتی مار لو ہر بندہ چاہتا ہے بس مشہور ہو جاؤں لوگ مجھے پسند کرنے لگ جائیں پی رہے تو میرے ہاتھ چومنے لگ جائیں مجھے ماننے لگ جائیں کوئی جس کے پاس تصوف کا تھوڑا سا علم آگیا وہ اپنے آپ کو ذات خداوند کا وہ رازدار توحید کہہ رہا ہے اور جس کے پاس دنیا کا کوئی علم آگیا ہے کوئی شریعت کا علم آگیا ہے وہ کہتا ہے میرے تو وڈا تھے دنیا تھی عالم دین کوئی نہیں ہے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے میرے بھائیوں جب تک آپ ان سب کی نفی نہیں کرتے انکار نہیں کرتے تسکہ نفس فنافل وجود کبھی بھی فنافل شہد کی منظر نہیں پاسکتے فنافل رسول تو فنافل اللہ تو بہت دور ہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں جو بندہ کہتا میں بقابلہ ہو گیا ہوں تو میں ایسے ہو گیا ہوں فنافل ذات ہو گیا ہوں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہوا جو ہو جاتا ہے وہ بتا نہیں سکتا یہ یاد رکھیں تو سب سے پہلے میں خود کیسے چیک کرتا ہوں میں بندے کی نفی دیکھ کر چیک کرتا ہوں مجھے بہت لوگوں نے سوال کہا پیر صحیح اگر ہم بیعت نہ ہوں تو پھر بھی ہم یہ منزلے تیہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں منزلے تیہ جب تک بیعت ہی نہیں ہے نفی نہیں کی آپ نے آپ نے قانون ہی بدل رہے ہیں آپ اب رات کا ٹائم ہو سورج اپنی نفی کر دیتا ہے دن آجائے رات اپنی نفی کر دیتی ہیں ستارے غائب ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ ستارے ہوتے نہیں ہیں غائب یعنی سورج کے سامنے ستارے اپنی ہستی کو مادوم کر دیتے ہیں خدم کر دیتے ہیں مرشد کے سامنے مرید اپنی آپ کو نفی کر دیتا ہے مثال ہے شیر کے سامنے بکری کر دے بکری اپنی نفی کر دے بھاگ جاتی ہے شیر کے سامنے بکری ہرن نہیں کھڑی ہو سکتی تو اسی طرح آپ طریقت کو بدلے نہ جب تک جانشین رسول اللہ اتیو اللہ واتیو رسول وعولو لمرے منکم یہ تو ہر زمانے میں مجود ہے اللہ بھی اس کا رسول تو مجود ہے اور اولو لمرے منکم جن کی حکم کی تابعہ داری چلنی ہے امد محمدیہ میں اور یہ اولیاء اللہ ہے غوث عاظم نے فرمایا سلطان باہو نے فرمایا اولو لمرے منکم ہم اولیاء اللہ کی ذات ہیں کہ جن کی تابعہ داری کر کے بندہ اللہ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے اللہ کی پہچان عرض حاصل کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں نفس کو مارنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے آسان تو نہیں میں کہہ سکتا پر کہلے مشکل کہلے کیونکہ حضرت سلطان باہو تو یہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ پڑھ حافظ ہوئیوں تے نہ اٹھیا ہجابوں پردہ ہو الف اللہ پڑھ حافظ ہوئیوں نہ اٹھیا ہجابوں پردہ ہو تے پڑ پڑ عالم فاضل ہوئیوں طالب ہویاں زردہ ہو لکھ ہزار کتاباں پڑیاں اے ظالم نفسنا مردہ ہو اور باج فقیران کسے نہیں ماریا حضرت باہو اے ظالم چور اندردہ ہو فقیروں کے بغیر نہیں مرنا یہ کونسا اندر کا ظالم نفس اور چور ہے یہ تو علیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر ختم ہوتا ہے سابر پیاء کی زندگی پڑھ لیں آپ محبوب الہی کی زندگی پڑھ لیں کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بابا فرید کے سامنے نفی کیا ہے آپ زندگی پڑھ لیں افکی نور محمد صاحب کی پڑھ لیں انہوں نے اپنی چالیس سالہ زندگی درے سلطان باہو پر جھاڑو بھیرتے ہوئے گزار دی ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے ان کے ترجمے کرتے ہوئے ان کی مسجد میں امامت کرتے ہوئے عرفان کتاب لکھتے ہوئے میرے دادا مرشد کی نور محمد صاحب نے اپنی ساری زندگی درے سلطان باہو پر گزار دی ایسی اپنی نفی کی زمانے نے دیکھا آج ان کا جو اسبات ہوا ہے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جب اپنی نفی ہوگی پھر ذات کا اسبات ہوگا اب لوگ یہ پوچھیں جی نفی کرنی ضروری ہے تو میرے بھائیوں آخری بات ہے لا الہ میں نفی کرتا ہوں انکار کرتا ہوں الہ سارے معبودوں کا سب خداوں کا اب اس میں سب سے بڑا خدا پتا کون ہے بندے کے اندر انا کا خدا سب سے پہلے وہ اپنی آپ کی نفی کر رہا ہے آج تو کلمہ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے پتانی انہوں نے ڈرکٹا توتے کی طرح پڑھی جا رہے ہیں سمجھ رہے نہیں ہے کلمہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کلمہ تو کہہ رہا ہے کہ لا الہ اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دے جیسے جناب سرمد نے ساری زندگی لا الہ کہا آگے پڑھا ہی نہیں کلمہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں کسی نے پوچھا سرمد آگے بھی کلمہ پڑھ فرمایا جب وہ جلوہ دکھائے گا تو کہوں گا اللہ ابھی تو انکار کر رہا ہوں اپنی ہستی کے اندر جو جو نفسانی بط میں اندر رکھے ہیں ان کی منفی کر رہا ہوں لا الہ لا الہ اور اللہ تب ہوگا جب مالک اپنا جلوہ دکھائے گا وہ کب دکھائے گا جب کسی کامل مرشد کا بیعت ہو جائے گا تو سب سے پہلے فنافل وجود کرنا ہے تو کسی کامل کی بارگاہ میں جھوک اتنا جھوک اتنا مان کہ ورکعو مار راکعین جھوک جا جھوکنے والوں کے ساتھ تو ان کی بارگاہ میں جھوک کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں جھوکے بغیر کبھی اللہ کی بارگاہ میں تو پہنچیں بس کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر جھوکیں گے اس سے پہلے مرشد کی بارگاہ میں جھوک کر اس بارگاہ میں جائے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کر نہیں جائے جاتا جھک کر جائے جاتا ہے اور وہ دروازہ ہے جو انبیاء کی کڑی اور اولیاء کی کڑی ہے اس کے ذریعے میرے پیارے محبوب سے پہلے انبیاء کی کڑی تھی ان کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا تھا پھر جناب محمد و رسول اللہ اب قیامت تک محمدی اولیاء اللہ جو آئیں گے رسول اللہ کے جانشین ان کے دروازے سے ہو کر بائت ہو کر مرید ہو کر بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں بک کر در رسول پر پھر پہنچیں گے ہم پر سب سے پہلے تذکے نفس جو کرنا ہے تو میرے بھائی آج سے توبہ کر لیں اپنے ساری نفی کریں جو کہتے ہیں اندرشتان بیٹھا نہیں کسنو مننا تو تے آپ پی رہے تو تے آپ عالم دین ہے اس چیز کو نکال لیں سب سے پہلے بھائی مارنا پڑے گا جب تک سلطان العرفین تیس سال کامل مرشد کی طلب میں رہے اور بہت سے علیاء اللہ کو مان کر ان کی بارگاہ میں گئے ہم تو سلطان العرفین کے نالین جیسے بھی نہیں ہیں خجرہ شاہ مقیم پہنچے دم میرا بہاور شیر کلندر پر سلطان بہو سلام کیا تو بغداد شریف کی خوشبو آئی بارہ سال وہاں پر اپنی نفی کی ان کے مدرسے کا پانی بھر کر لائے کرتے تھے بارہ سال وہاں پر انہوں نے اپنی نفی کی اتنے بڑے عقابر علیاء جن کا سلسلہ لے کر یہ فقیر چلا ہے وہ اپنی ایسے نفی کر رہے مجھے کوئی ولی اللہ بتا دے جس نے اپنے شیخ کے سامنے اپنی نفی نہ کی ہو اور نفی بھی کوئی اہمیں نہیں ایسی نفی کی ہے آج ان پر جو اللہ کا ثبات ہوا اللہ کا رنگ چڑھا اللہ کا آج وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے مزارات سے لا موجودہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا لا مقصودہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا تو میرے بھائیوں آسان تو نہیں کہہ سکتا ہے تو مشکل کیونکہ اپنی میں مارنی بڑی مشکل ہے اپنا علم گھوانا کہنا میں کوئی خوش نہیں بڑا مشکل کام ہے اپنے آپنوں چودری تو تھلے کرنا اور سپیر تو تھلے لے آنا جو میں بابا بلے شاہ سید ہو کے رائی کی آگے بیعت ہوا تھا یہ میں مارنے کا سارا ایک مقام تھا وہ کہتے ہیں میں تو آپ سید ہوں فرمائے نہیں نہیں شاہی نیت کہتے ہیں گالے لینے تو سید کو نکال اور سیکھنے کے لئے آ تو پھر تجھے بتاؤں گا کیسے بات ملتی ہے تو پھر انہوں نے وہ پیری والی میں کو مارا تو پھر شاہی نیت نے رنگ لگایا وہ اگلی بات سمجھائی کبھی بتاؤں گا کیا بات سمجھائی تھی تو میرے بھائیوں ایسے تصوف کی سمجھ نہیں آئے گی روحانیت کی سمجھ جب تب تک نہیں آئے گی تسکہ نفس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کسی کامل مرشد کے بیعت نہیں ہو جاتے ان کو مان نہیں لیتے پھر ان کے بتائے ہوئے نقشے قدب پر چلیں گے تو انشاءاللہ مجلس محمدی بھی ملے گی اور مشاہدہ خداوندی بھی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نفی کر کے ذات کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما لئینا اللہ البلاغ المبین